آج بھی میرے ساتھ علینا علیہ السلام ہیں رانہ طاہر صاحب بھی میرے ساتھ ہوں گے تیب بلو جو ہمارے سپریم کورٹ کے ریپورٹر ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے لیکن اس کے علاوہ کچھ خصوصی مہمان ہیں ہمارے ساتھ آپ کو یاد ہوگا کہ چند روز پہلے اسلام آباد میں ایک بڑا دل خراش واقعہ آیا ماں سیرہ سے آنے والے تین نوجوان اللہ کو پیارے ہوئے ایک ایسے حادثے کی نظر ہوئے جو حادثہ بچایا جا سکتا تھا اور بڑا خوفناک یہ واقعہ تھا لیکن اس سے بھی زیادہ خوفناک وہ واقعات ہیں جو اس کے بعد ہوئے جس سے اس سسٹم پر اطماد اٹھ گیا لوگوں کا میں تو یہ کہوں گا وہ سارا مسئلہ آج ہم ڈسکس کریں گے ہمارے ساتھ فاروق جن کا اس ایکسیڈنٹ میں انتقال ہوا انیس جن کا اس ایکسیڈنٹ میں انتقال ہوا ان کے والد صاحب ہمارے ساتھ ہیں ان کے کزنز ہمارے ساتھ ہیں اس کے علاوہ ایک جو زخمی ہوا نوجوان اس کے اقارب بھی ہمارے ساتھ ہیں تو یہ آپ کو ہم دکھا رہے ہیں اور میں ایک تھوڑی سی بات یہاں پر میں کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہم اپنے بول کے نیوز روم میں ہیں آپ یہاں پر ہو سکتا ہے کہ جو ہمارے شارٹس ہوں جو ہماری آڈیو ہو اس میں تھوڑا خلل ہو کچھ آپ کو چیزیں ایسی لگ رہی ہوں جو پہلے کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کیونکہ وہ ہم سٹوڈیو میں کرتے تھے یہ پیچھے وہ جو ہمارے بول کی ٹیم ہے جو آپ کو خبریں دیتی ہے وہ ساری بیٹھی ہے یہ اسلامباد کا نیوز روم ہے اور ہم بالکل ایک اس طرح کا پروگرام کر رہے ہیں کیونکہ پہلے دن سے ہم نے آپ سے یہ وعدہ کیا ہے کہ بول آپ کی آواز ہے ہم پروڈکشن کی کوالٹی کو ضرور کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن جہاں پہ ہمیں ضرورت پڑھے کہ آپ تک فیکس سیدھے پہنچے انہی لوگوں کی زبان سے پہنچے جن کے ساتھ یہ سب واقعات ہو رہے ہیں تو اس میں اگر تھوڑی بہت ٹیکنیکل کوئی ہو جائے اس میں کوئی ایسی چیز جو آپ کو پسند نہ آئے تو میں اس پہ میری آپ معذرت پہلے قبول کیجئے اب کیونکہ آج جو واقعات ہوئے ہیں وہ بہت اہم ہیں اور یہ جو مانسیرہ سے خصوصی طور پر جو لوگ آئے ہیں آج ان کی آئی جی آفیس میں ملاقات تھی ان کا بھی تعلق اسی چیز سے ہے جو آج ہم نے وٹنس کیا جو آج اسلام آباد کوٹ میں ہوا جہاں وہاں پر جس طرح وقلا نے جو کچھ کیا پھر اس کے علاوہ دی جی آئی ایس پی آر کی ایک گفتگو ایک ٹیلیوین کے ساتھ جس میں انہوں نے کہا کہ فوج کو سیاست میں ڈرائگ نہ کیا جائے یہ بڑی ایک اہم بات ہے کہ فوج کو یہ بیان دینے کی آج دی جی آئی ایس پی آر کو کیا ضرورت تھی کیا یہ جو پی ڈی ایم کے بیانات ہیں یہ تو پہلے سے آرہے ہیں کیا خاص چیز تھی جس کی وجہ سے یہ بیان دیا گیا اور پھر ایک بڑا سوال یہ ہے کہ اس بیان کا آڈینس کون ہے یہ کس کو مخاطب کیا گیا ہے کس کو یہ بات کی گئی ہے یہ آج ہمارے پروگرام میں شامل ہے لیکن سب سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ میں آجو کچھ ہوا جس طریقے سے وہاں پر حملہ کیا گیا وقلا نے جس طرح وہاں پر حملہ کیا اور جو واقعت ہوئے اس کے بعد مجھے کہنے دیجئے اب جناب محسن اختر کیانی صاحب آپ کو ان وقلا کو نہیں منانا جنہوں نے حملہ کیا یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں کہ آپ نے ان کو منانا ہے یہ جرگہ نہیں ہے یہ عدالت ہے آپ فیصلہ کریں آپ حکم کریں کہ جن لوگوں نے قانون اپنے ہاتھ میں لیا ان کے ساتھ قانون کے مطابق نپٹا جائے یہ طیب بلوچ ہمارے ساتھ ہیں یہ جو کچھ ہوا سپریم کورٹ میں بھی یہی بات ہو رہی ہے کہ جی ان کو بلائیں ان سے بات کریں کسی کے خلاف اگر یہ جو میں نے ساری فوٹیجز دکھائی ہیں ان لوگوں کے خلاف ایکشن ہوئے ہوتے تو کیا آج اسلام آباد بار کوئی یہ ہمت ہوتی کیا کیا تھا انہوں نے اور جج کے حکم پر آپ نے چیمبر بنایا ہوئے ہیں ناجائز تجاوزات کی ہوئی ہیں آپ ایک چیمبر بناتا ہے بندہ اس کے بعد وہ پیسوں میں ہزاروں روپے میں لاکھوں میں بیچ کے آگے موو کر جاتا ہے اور ناجائز انہوں نے فوٹبال گراؤنڈ پر قبضہ کیا ہوا کوئی شرم حیاء نہیں ہے ان کو یہ جرگاہ کس چیز کا ہو رہا تھا وہاں پر تیب بلکل نہ یہ ان کو شرم حیاء ہے دراصل ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اتنا طاقتور مافیا بن چکا ہے اور اس کی ابتداہ ہمیں نظر آتی ہے کہ جو عدلیہ بحالی تحریک تھی اس کے بعد سے ہمیں وقلہ تحریک اور وقلہ تحریک کے بعد پھر مجھے تو لگتا ہے کہ وہ لٹیرہ بحالی تحریک تھی وہ تو کوئی عدلیہ بحالی تحریک نہیں تھی لٹیرہوں کو بحال کر دیا گیا بس وہ پھر وقلہ گردی میں تبدیل ہو گئی اور پھر وقلہ گردی کے واقعات آپ نے خود گنوائے ہیں آج بھی جیسے آپ کہہ رہے تھے جب چیف جسٹس صاحب کو اس معاملے کا علم ہوا تو چیف جسٹس صاحب نے کوٹ سے فری ہو کے تو انہوں نے بقیدہ چیف جسٹس اسلامباد ہائی کوٹ کو دیکھیں کہ اسلامباد باہر کا کوئی بھی شخص جو ہے وہ چیف جسٹس کو ملنے کے لیے نہیں آیا اور وہاں پر جو ہے وہ جسٹس گلدار صاحب یہ گنڈا گردی ہے آپ اس جلگے کو چھوڑیں آپ پرچے کا آرڈر کریں آپ ایک دفعہ جو ایماندار ہیں میں سمجھتا ہوں کہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ میں ان کی دلوں کی بھی ترجمانی کر رہا ہوں ایک بہت بڑی اکثریت جو خاموش اکثریت وقلہ کی وہ ایماندار ہے وہ شریف ہے وہ گنڈے نہیں ہیں لیکن یہ لوگ ان کی ڈگریوں چیک کروائیں جالی ہوں گی یہ اپنی ڈگری چیک نہیں ہونے دیتے آ جاتے ہیں اور اتنے وکیل بن گئے ہیں اور ان کا کام کیا ہے گاڑیوں کے پیچھے لکھوایا ہوئے ایڈوکیٹ موٹسائگلوں پہ لکھوایا ہوئے ایڈوکیٹ کالا کوٹ پہن کے اور کوئی بندہ ان سے سائلوں کو یہ مارتے ہیں عدالتوں میں جو لوگ جاتے ہیں ان کو یہ ڈراتے ہیں پیسی کی تاریخ ہو اگر کوئی صحافیوں کو یہ ڈراتے ہیں یہ کہاں سے آپ نے یہ یہ ایک ایسا افریت کیا یہ اس کی رسپانسیبیلٹی آپ پر ہے یہ بہت یہ ایک افسوسناک بات ہے جی تیب آج بھی صحافیوں کو میرے خیال میں نکالا گیا تھا جی بلکل بلکل ایسا ہوا ہے لیکن سب سے بڑھ کی جو بھی میرے خیال میں آج بھی صحافیوں کو نکالا گیا تھا ان کو نہیں کرنے دیا نا پراپرٹی کیسے کور جی بلکل ان کو کور بھی نہیں کرنے دیا اور اس کے علاوہ جو سب سے بڑھ کے جو سب سے بڑی چیز ہے کہ چیف جست اسلامباد ہائی کورٹ یار وہ ایک پاکستان کا ایک چہرہ ہے اور اسلامباد ہائی کورٹ ان کے کمرے میں گھوسکے اور ان کے ساتھ بتتمیزی کرنا اور ان کے جو ڈیکورم ہوتا ہے اس کو مطلب ہے پامال کرنا یہ تو مطلب ہم سوچ بھی نہیں سکتے چیمبرز کے نام پر اور یہ جو کچھ بھی ہوا آج سیشن جیش صاحب نے حکم دیا لیکن وہ اس بات کو ماننے کے لئے تیار نہیں ہے رانہ تاہر صاحب کہ آپ وکیل بھی ہیں صحافی ہیں جنگ اخبار کے ایڈیٹر رہے ہیں مجھے یہ بتائیے یہ ایسا کبھی محول دیکھا آپ نے یہ پچھلے پانچ سات سال سے کیا ہو رہا ہے بہت ہی آج تکلیف دے دن تھا آپ نے بالکل صحیح بات کی طرف نشاندہی کی ہے کہ قائد عاظم محمد علی جنہ کا پیشہ تھا وقالت وہ کالا کوٹ پہنتے تھے اور بڑے نامور وکلا اور آج بھی پاکستان کے وکلا کی اکثریت جو ہے وہ اس گھنڈا گردی کی مخالف ہے لیکن ان کو چاہیے نا سامنے آئے مخالف گھر بیٹھ میں تو نہ کرے نا آئے سامنے آئے بار مکلے ان لوگوں نے سمی صاحب یرغمال بنایا آج جس قسم کا اودم بچایا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں جس طریقے سے عدلیہ کا تقدس پامال کیا گیا رات کے آٹھ بچ گئے ہیں ابھی تک کسی ایک ملزم کے خلاف کاروائی نہیں ہوئی وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب جواب دیں وزیر آزم عمران خان قانون کی بالا دستی کی بات کرتے ہیں وہ جواب دیں سامن صاحب آپ نے صحیح بات کی طرف اشارہ کیا ہے اگر آپ ان لوگوں کو جنہوں نے آج چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جناب اتر من اللہ صاحب کے چیمبر میں گسکار گنڈا گردی کی ہے اگر آپ ان کے خلاف کاروائی نہیں کرتے تو آج تک پاکستان میں توہین عدالت کے الزام میں جن لوگوں کو بھی سزائیں سنائی گئی ہیں ان سب کو ماف کر دیا جائے ماف کریں ان کو رہا کریں اگر کوئی جیل میں ہے یہ سامن صاحب اگر پی آئی سی میں وہاں لوگ مر گئے ان کی گنڈا گردی کی وجہ سے مریض مر گئے لیکن اس میں صلاح کرانے کے لیے لوگ بیچ میں آگئے اور صلاح صفائی کرائی گئی اگر اس طریقے سے معاملات کو نپٹایا جائے گا تو پھر حالات اس سے بھی آگے بڑھیں گے یہ کوئی چھوٹی بات ہے پاکستان میں وزیر آزم کی یہ جرت نہیں ہے کہ چیف جسٹس پاکستان طلب کریں اور وہ پیش نہ ہوں لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کے عہدے دار اتنے بڑے باثر لوگ ہیں کہ پاکستان کے چیف جسٹس انہیں طلب کرتے ہیں اور وہ نہیں آتے تو سمین صاحب ان کو پولیس کے ذریعے بلوایا جائے یہ نہیں یہاں نہیں چھوڑنا چاہیے میں یہاں پہ یہ بات بھی کرتا ہوں کہ یہ عدالت کی سینٹیٹی آج جو عدالت کی رٹ ہے چیف جسٹس گلزار صاحب آپ کی طرف پوری قوم دیکھ رہی ہے اب آج اگر آپ نے کوٹس کی رٹ قائم نہیں کی اور اگر یہ تو جو جائز نجاوزات تھیں جو سیشن جائش صاحب کے حکم سے ہٹائی گئیں اگر جن لوگوں نے چیف جسٹس کے کمرے میں گس کر آج قانون کا مزاق اڑایا ان کو آپ درج نہیں کرتے مقدمہ ان کو آپ نہیں پکڑتے انصاف کے مطابق دیل نہیں کرتے غریب کے ساتھ جو ظلم ہوا کوئی اس کا والی وارث نہیں ہے لیکن میں نے کہا تھا کہ ہم اس سٹوری کو زندہ رکھیں گے جب تک ان مظلوموں کو انصاف نہیں مل جاتا اب میرے ساتھ ہیں مانسیرہ سے آئے آج آئی جی صاحب کے دفتر میں گئے اسلام آباد کے آئی جی کے دفتر میں وہاں پر ان کی ملاقات ہوئی میں نے آپ سے کہا میرے سامنے یہ ساجد حسین صاحب بیٹھے ہیں یہ فاروق صاحب کے والد ہیں پھر انیس جو بچہ فوت ہوا تھا ان کے ساتھ ان کے والد صاحب بیٹھے ہیں شکیل صاحب ہیں تو اب سب سے پہلے تو تھوڑا سا آپ بتائیے کہ آج آئی جی آفس میں آپ کی جو بات ہوئی تو کیا آپ کو لگا انہوں نے آپ کو کوئی لولی پاپ دیا دلاسہ دے کے گھر بھیجنے کی کوشش کی یا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی آپ کو یہاں پر آپ کی بات سننے کے لیے انصاف دینے کے لیے تیار ہے انصاف دینے کے لیے اتیار ہے بولا انصاف ملے گا آپ کو کہتے ہیں کیسے انصاف ملے گا بس آپ کی بچوں کو انصاف ملے گا ملے گا انصاف کیا وہ کیا انصاف یہ میرے ساتھ آپ سے بات کیا کی ہے کچھ بتا سکتے ہیں جب آپ گئے کیا بات کیا ہوئی بات ہی کیا بس ہمارے صاحب تحسین ناظم بھی ہیں میاں عبرار صاحب آ آ ان سے بات کرتے ہیں یہ مائک دیں آجی عبرار صاحب میں آپ سے چاہتا ہوں کہ آپ کیا یہ آہ شاید ہو سکتا ہے بولنے میں تھوڑا وہ گھبرا رہے ہیں ایک ایسی کیفیت ہے ایسی ہمیں اتنے دو چار دن کے بعد ہی آپ کیونکہ سچی بات ہے میں تو خود ماں سیرہ آنے والا تھا لیکن مجھے پتا چلا کہ آپ یہاں پر ہیں تو پھر ہم نے سوچا آپ سے یہاں پر بات کر لیں